بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ناظرین بچپن میں گھوڑے نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو لات مار دی تھی ان کے چہرے پر اس کے زخم کا نشان موجود تھا حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا اس کے چہرے پر ایک داغ ہوگا اور وہ زمین کو عدل الداد سے بھر دے گا یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے نے ان کو لات ماری تو ان کے باپ ان کے چہرے سے خون صاف کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اگر تو وہی داغدار ہے تو بہت خوش نصیب ہے حضرت ابن سعید رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے اس داغدار بیٹے کا زمانہ پاتا جو دنیا کو اس طرح عدل الداد سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس وقت ظلم سے بھری ہوئی ہوگی حضرت بلال بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر بھی ایک داغ تھا اس لئے خیال تھا کہ شاید یہی بشارت عمر کے مصداق ہوں لیکن سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے پر سب کو معلوم ہو گیا کہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی پیشین گوئی کے مصداق وہی تھے ان سے پہلے عام طور پر لوگ آپس میں ذکر کیا کرتے تھے کہ دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا جب تک کہ مسیل عمر رضی اللہ عنہ حاکم نہ ہوئے مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہوئے تو چرواہ تاجب سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کون شخص خلیفہ ہوا ہے کہ بھیڑیے ہماری بکریوں کو اب کچھ نقصان نہیں پہنچاتے موسیٰ بنائین کہتے ہیں کہ ہم کرمان میں بکرییں چرائے کرتے تھے بھیڑیے ہماری بکریوں کے ساتھ چلتے پھرتے رہتے تھے اور بکریوں کو نقصان نہ پہنچاتے تھے ایک روز ایسا ہوا کہ بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا میں نے اسی روز کہہ دیا کہ آج خلیفہ سالح یقیناً فوت ہو گیا چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اسی روز سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انتقال فرمایا ہے ولید بن مسلم رحمت اللہ علیہ کا کول ہے کہ ایک باشندہ خورسان نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ جب بن عمیہ کا ایک داغدار آدمی خلیفہ ہو تو فوراں اس کی بیعت کر لینا چنانچہ وہ ہر ایک خلیفے کا حلی ادریافت کرتا رہا جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہوئے تو اس نے متواتر تین رات خواب میں دیکھا کہ وہی شخص کہتا ہے کہ جا اب بیعت کر لے اس پر وہ خورسان سے روانہ ہوا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی یونس بن ابی شبیب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خلافہ سے پہلے دیکھا تھا کہ ان کے پجامہ کا نفع مٹاپے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں گھسا ہوا تھا لیکن خلیفہ ہونے کے بعد وہ اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ ان کی ایک ایک ہڈی گنی جا سکتی تھی رجعہ بن حیات کہتے ہیں کہ ایک رول میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ چراغ گل ہو گیا وہیں آپ کا غلام سو رہا تھا میں نے سوچا کہ اسے جگا دوں آپ نے منع فرما دیا پھر میں نے چاہا کہ میں خود اٹھ کر چراغ جلا دوں آپ نے فرمایا کہ مہمان کو تکلیف دینا خلاف مروت ہے آپ خود اٹھے اور تیل کا کوزہ اٹھا کر چراغ میں تیل ڈالا اور اس کو جلا کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھے اور فرمایا کہ میں اب بھی وہی عمر بن عبدالعزیز ہوں جو پہلے تھا یعنی چراغ جلانے سے میرے مرتبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی سٹوری اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ